دنیا ہے کرکٹ کے دس ظالم وکٹ کیپر جو بجلی کی رفتار سے کام کیا کرتے دوستو وکٹ کیپر کرکٹ کی دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار ہوتا ہے جو اپنی بہترین ایفر سے میچ کو کبھی بھی چینج کر سکتا ہے وکٹ کیپر کی حسیت ٹیم میں ایسی ہے جیسے کسی انسانی جسم میں دھماک کی ہو اسی لیے تو دنیا کی بہترین ٹیم میں وہی ہیں جن کے پاس شاندار وکٹ کیپر ہے تو چلو دوستو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دنیا ایک کرکٹ کے کچھ ایسے ہی ظالم وکٹ کیپر جو بہت ہی خطرناک تھے دوستو بٹلر کو آر ٹائم خطرناک وکٹ کیپر میں شامل کرنا بہت جلد بازی ہوگی لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب بٹلر کو سب ہی وکٹ کیپر کا گروہ مانا جائے گا کیونکہ یہ وکٹ کیپنگ کے ساتھ ساتھ بہت ہی خطرناک بیٹنگ کرتے ہیں گیند کو باؤنٹری کے باہر پھینکنا ہو یا وکٹوں کے پیچھے سٹمپنگ کے جوہر دکھانے ہو یہ تو سب سے آگئے ہیں بٹلر اتنے خطرناک ہو چکی ہیں جو کسی بھی ٹیم کو تحس نحس کر سکتی ہیں اپنے انہی کارناموں کی وجہ سے انہیں کرکٹ کی دنیا کے دس گبر وکٹ کیپر کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے بریڈ ہیڈن کے بارے میں کون نہیں جانتا بلے بازی تو وہ کرتے ہی ہیں مگر ساتھ میں خطرناک وکٹ کیپر بھی ہیں ان کے پاس کیش بیجنے کا مطلب تھا کہ بلے باز اپنی وکٹ گواہ بیٹھا ہے کیونکہ دوستو یہ بہت ہی تیز تھے اور اچھے اچھے بیٹسمنوں کو اپنے شکنجے میں پسا لیتے جب ایڈم گل کریسٹ زخمی ہوئے تو انہیں ٹیم میں شامل کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا کے بہترین وکٹ کیپر بن گئے انہوں نے دوزار آٹھ سے دوزار پندرہ تک شاندار کرکٹ کھیلی اور اپنی ٹیم کو کئی میچ جتوائے انہوں نے وکٹوں کے پیچھے چار سو پچاس بلے بازوں کا شکار کیا جو انہیں دنیا کا نوہ خطرناک وکٹ کیپر بنا دیتا ہے جب نیوزی لینڈ کے پاس کوئی تیز بلے باز نہیں تھا تب برینڈن مکیلم ہی تھے جس نے یہ سیڈ سنبھالی اور اچھے اچھے گیند بازوں کو اپنے نرگے میں لے کر دلائی کرنا شروع کر دی یہ انٹرنیشنل کرکٹ کے تینوں ہی فارمنٹ کے شہزادے تھے ان کی بیٹنگ کو دیکھنے کا بہت ہی مزہ آتا انہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا سپیشلسٹ بھی کہا جاتا ہے مکیلم کئی سال نیوزی لینڈ کے کپتان رہے اور اپنی ٹیم کو بلندیوں تک پہنچانے میں ان کا سب سے اہم کردار تھا مکیلم نہ صرف اچھے بیٹس مین تھے بلکہ کمال کے وکٹ کیپر بھی تھے جو وکٹوں کے پیچھے کھڑے ہو کر چار سو اکیس بلے بازوں کا شکار کر چکے ہیں اسی لیے تو انہیں دنیا کے دس خطرناک وکٹ کیپرز کی لسٹ میں رکھا گیا ہے نمبر سیون آئین ہیلی آسٹیلیا آسٹیلیا کے خونخار وکٹ کیپر اور میڈل ارڈر بیسٹ مین کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے یہ بہت ہی انڈر ایٹڈ وکٹ کیپر تھے جو بجلی کی رفتار سے کام کیا کرتے جب یہ ریٹائر ہوئے تو ان کے پاس سب سے زیادہ ڈسمیسل کرنے کا ریکارڈ تھا انہوں نے نائنٹین ایٹی ایٹ کو کرکٹ کا آغاز کیا اور دس سال آسٹیلیا کے لیے لا جواب کرکٹ کھیلی اس دوران وکٹوں کے پیچھے انہوں نے چھے سو اٹھائیس بلے بازوں کا شکار کیا ان کا شمار اپنی جنریشن کے سب سے خطرناک وکٹ کیپرز میں ہوتا ہے ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ زبردست بلے باز بھی تھے انہوں نے اسٹیلیا کے لیے چھے ہزار سے زائد رنز کیے جو انہیں خطرناک وکٹ کیپر بنا دیتے ہیں نمبر سکس موائین خان پاکستان دوستو موائین خان کا شمار ایسے بلے باز اور وکٹ کیپرز میں ہوتا ہے جو دونوں ہی شعبوں میں پرفارم کرتے یہ نائنٹیز میں پاکستان کے سب سے خطرناک بلے باز بھی تھے اور وکٹ کیپنگ میں بھی کمال کر دیتے اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں موائین خان کو دوزار اکیس میں وکٹ کیپر ہونا چاہیے تھا جبکہ رزوان اور سرفراز کو نائنٹیز میں کیونکہ دوستو اس ٹائم کرکٹ بہت سلو تھی جبکہ موائین خان اس دور میں بہت تیز تھے اور کمال کی بلے بازی کیا کرتے آپ ان کی مہارتوں کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں 435 بلے بازوں کا وکٹوں کے پیچھے کھڑے ہو کر شکار کیا اور یہ شکار انہیں دنیا کا چھٹا خطرناک وکٹ کیپر بنا دیتا ہے روڈ مارش کو اپنی لمبی لمبی موچوں کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا کا جنگلی کھلاڑی بھی کہا جاتا ہے یہ اسٹیلیا کے بہترین وکٹ کیپر تھے انہوں نے ڈینس لیلی کے ساتھ مل کر سب سے زیادہ وکٹے لینے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا یہ وکٹوں کے پیچھے ڈینس لیلی کی گندوں پر 95 بلے بازوں کے کیچ پکڑ چکی ہیں جو اپنے آپ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے انہوں نے 1970 کو کرکٹ کا آغاز کیا اور اپنے کیریئر میں 490 بلے بازوں کا شکار کر کے سب کو حیران کر دیا ان کا ڈینس لیلی کے ساتھ ایک بہت اچھا کمبینیشن تھا جو ورلڈ ریکارڈ میں بتل گیا دوستو جب کبھی دنیا کے خطرناک وکٹ کیپرز کی بات ہوگی تو مارک بوچر کا نام تو ضرور آئے گا کیونکہ یہ دنیا کے سب سے کامیاب وکٹ کیپر تھے اور کئی ممی ڈیڈی بلے بازوں کا شکار ایسے کرتے جیسے کوئی شیر بکری کا کرتا ہو ویسے دوستو ان کے کیریئر کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو 999 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یونکہ انہوں نے اپنے پندرہ سالہ کیریئر میں 999 بلے بازوں کا شکار کیا جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا وکٹ کیپر نہیں جو ان کا ریکارڈ توڑ سکے اگر دنیا کے سب سے کامیاب وکٹ کیپرز کی بات کی جائے گی تو مارک بوچر پہلے نمبر پر آئیں گے جبکہ خطرناک وکٹ کیپر کی لغام کسی اور کے ہاتھ میں ہے بوچر ایک اچھے وکٹ کیپر ہی نہیں تھے بلکہ شاندار بلے باز بھی تھے جو اپنی تیز بلے بازی کے دم پر کئی ٹیموں کا برا حال کر دیتے یہی وجہ ہے کہ آج بھی انہیں دنیا کا خطرناک وکٹ کیپر مانا جاتا ہے نمبر تھری ایڈم گل کریسٹ آسٹیلیا شاید ہی کوئی ایسا کرکٹ لور ہو جو آسٹیلیا کے ببلو پہلوان ایڈم گل کریسٹ کے بارے میں نہ جانتا ہو جو بہترین وکٹ کیپر ہونے کے ساتھ خطرناک بلے باز بھی تھے یا تو ہر طرف کرکٹ کے میدانوں میں ہلچل مچا دی ونڈے اور ٹیسٹ دونوں ہی شعبوں میں ان کا سٹرائک ریٹ شاندار تھا یہ دنیا کے پہلے بلے باز تھے جو ٹیسٹ کرکٹ میں چھکوں کی سینچری کرنے میں کامیاب ہوئے گل کریسٹ نے اپنے کیریئر میں 33 سینچریز اور 81 نصف سینچریز بنا رکھی تھی ان کے پاس ایک ایسا ریکارڈ ہے جو دنیا کا کوئی بھی وکٹ کیپر یا بلے باز نہیں توڑ سکتا ایڈم گل کریسٹ اسٹیلیا کے لیے 1999، 2003 اور 2007 کا ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں اور ان تینوں ہی ورلڈ کپ کے فائنل میچوں میں 50 سے زیادہ سکور کر چکے ہیں 2007 کے ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں انہوں نے 149 رنز کی باری کھیل کر سیگھ لنکا کو نشتوں نابود کر دیا تھا یعنی ایڈم گل کریسٹ ایک ایسے بلے باز ہیں جس نے تینوں ہی ورلڈ کپ کو جتوانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا اگر بات کریں وکٹ کیپنگ کی تو وہاں بھی یہ کمال کے بلے باز تھے انہوں نے اپنے کیریئر میں 905 بلے بازوں کو وکٹوں کے پیچھے کھڑے ہو کر شکار کیا ایڈم گل کریسٹ ایک ایسا آدمی تھا جو بیٹنگ اور کیپنگ دونوں ہی شعبوں میں حریف ٹیم کو تکنی کا ناچ نشا دیتا سنگاکارا کرکٹ کی دنیا کا ایک ایسا نام ہے جو رنز کے ڈیر لگانے کی وجہ سے جانا جاتا ہے انہوں نے جیوردنے کے ساتھ مل کر دنیا کے نامی گرامی گیند بازوں کو تحس نحس کیا دنیا کے کئی ایسے بولر تھے جو ان کا سامنا کرنے سے ہی ڈرتے ان کا بیٹنگ سٹائل بہت سادہ تھا یہ اپنی کلائیوں کی مدد سے پاور جنریٹ کرتے اور ٹائمنگ لگانے کے تو ماہر تھے ان کے پاس کرکٹ فیلڈ کے وہ سارے ہی سکل تھے جو کسی بھی بولر کو برباد کرنے کے لیے کافی تھے یہ سچن کے بعد دوسرے ایسے بلے باز ہیں جس نے سب سے زیادہ رنز کیے اگر دنیا کے بہترین وکٹ کیپر کی بات کی جائے تو سنگاکارا کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ بہت ہی فرتیلے وکٹ کیپر تھے جو بلے بازوں کے لیے ڈرونہ خواب ثابت ہوتے سنگاکارا بہت ہی ذہین تھے یہ کرکٹ کے میدانوں میں کپتانی بھی کرتے اور تلیم کے میدان میں اپنی زہانت کے جنڈے گاڑ چکے تھے اپنے تلیمی دور میں یہ کئی بار گولڈ میڈل بھی حاصل کر چکے ہیں اپنے پندرہ سالہ کیریئر میں انہوں نے وکٹوں کے پیچھے کھڑے ہو کر سات سو اٹالیس بلے بازوں کا شکار کیا یہی وجہ ہے کہ دنیا آج بھی ان کو یاد کرتی ہے مہندر سنگ دونی کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنی ذہانت کے بلبوتے پر اٹھا اور کرکٹ کے میدانوں میں سب کو پیچھے چھوڑ گیا یہ بہت ہی ذہین ٹیلینٹڈ اور شاندار کرکٹر تھا جسے دنیا کبھی نہیں بلا سکتی کرکٹ میں آنے سے پہلے یہ فوٹو بولر تھا اور گول کیپر کے فرائے سر انجام دیتا جب کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھا تو انہوں نے وکٹ کیپنگ شروع کر دی ان کی کیپنگ کی خاص بات یہ تھی کہ بلے باز ہمیشہ ہی کریج چھوڑنے سے ڈرتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ایسا کیا تو ذرا بھی دیر نہیں لگے گی آؤٹ ہونے میں یہ اپنی دعا دار بیٹنگ اور میچ کا پاسا پلٹنے کی صلاحیت رکھتے انہیں دنیا کا سب سے اچھا فینشر بھی مانا جاتا ہے جو کئی بار انڈیا کو سکس لگا کر میچ جتوا چکی ہیں مہندر سنگھ دونی کا شمار دنیا کے ایسے کپتانوں میں ہوتا ہے جو بہت ہی ذہین تھے انہوں نے اپنی ٹین کو دوہزار سات کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ چیمپینز ٹروفی اور دوہزار گیارہ کا عالمی کپ بھی جتوایا اور آج یہ دنیا کے امیر ترین ایتھلیٹس ہیں مہندر سنگھ دونی ایک ایسے وکٹ کیپر ہیں جو اب تک سات سو سے زائد بلے بازوں کا شکار کر چکی ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کمینٹ سیکشن میں سب سے خطرناک وکٹ کیپر کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گینٹہ بجانا کبھی نہ بھولئے گا تینکس فور واشنگ گوڈ بائی